موسیقی جب یہ بنی کچھ ورشوں تک تروٹیاں رہی اس کیم کے پورا ہونے تک پانی کی جو ڈوانڈ تھی میں اور بھی بڑ گئی اور لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری نہیں کی گئی چناف جب آئے تو اس میں جو پانی کا مدہ بڑے جور شور سے اٹھا اور کیندری منتری ورندر کمر دوارہ چناف سے پہلے لوگوں کو کہا گیا کہ جیسے ہی میں جیت گئے آتا ہوں سو دنوں کے اندر پانی کی سمسیہ کا حل کرنگا اور انہیں ایک اور بات کہی کہ اگر میں پانی کی سمسیہ کا حل نہیں کر پایا تو میں دوارہ بوٹ مانگنے نہیں ہوں گا انہوں نے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ جیتے اس کے بعد ان کو بڑے منترالیے بھی ملے اور شکتی شالی منتری رہے یہ باتیں آجلا مکالے میں ایک پریس وارتہ کے دران کانگرز کے سچیو دیش راج موت گلنے کہی اینکوٹر کننا سے سوشیل پندک ریپورٹ ہمارے کشیتر کا ایک بڑا گمبیر مدہ ہے وہ لمبے سمیے سے چلتا آ رہا ہے کٹلہیٹ کشیتر میں پانے کی سمسیہ ورشوں سے رہی ہے اور اس کا سب سے پہلے حل کرنے کا پریاس جو کیا تھا راج عبیر بھدر سنگھ جی نے کیا تھا اور جو مچھالی جیلا پرشت بارڈ ہے جس کا پہلے نام دندلہ جیلا پرشت بارڈ ہوتا تھا کوڑرا سے لے کے تو دھوڑو تاکی جو ستارہ پنچائتے ہیں ان کے لئے ایک تیرہ کروڑر پر کی سکیم یہ لانچ ہوئی تھی بنائی تھی تو جو بنی جب کچھ ورشوں وقت تک تو کچھ اس میں تروٹیاں رہی اور بننے تک پانی کی جو ڈیمانڈ تھی لوگوں کی اور بھی بڑھ دی تو اس سکیم نے بھی پانی کا جو پربند یا پانی کی جو جرورت تھی لوگوں کی وہ پوری نہیں تھی پچھلے جو چناب جب آیا تو اس میں یہ پانی کا مدہ بڑے جورشور سے اٹھا اور ورندر کمبر جی نے چناب سے پہلے لوگوں سے کہا کہ میں سو دنوں کے اندر جیسے ہی میں جیت کے آتا ہوں سو دنوں کے اندر پانی کی سمسیا کا حل کروں گا اور انہوں نے ایک اور بات کہی کہ اگر میں پانی کی سمسیا کا حل کرنے کر نہیں پایا تو میں دوبارہ بوٹ مانگنے نہیں آوں گا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ جیتے اس کے بعد ان کو بڑے منترالیا بھی ملے پاورفل منتری رہے اور ہم نے تو سوچا تھا کہ کٹلہر میں پاورفل منتری آئے ہیں اور بہت ساری سمسیاوں کا حل کریں گے لوگوں نے امیدی لگائی تھی پرنتو جو انہوں نے وائدہ کیا تھا پانی کی سمسیا حل کرنے کا پانچ سال میں وہ اس کو بھی حل نہیں کر پائے کوئی بڑی سکیم آنی چاہیے تھی پانی کے لیے وہ نہیں لا پائے کوئی بڑی سکیم نہیں لا پائے کوئی نئی سکیم نہیں لا پائے وہ اور آج بھی یہ حال ہے کہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں برسات کا موسم ہے پانی برس رہا ہے پر لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں ہر گھر میں نل تو سرکار نے لگا دیا پائپوں کا جال بچا دیا پر ان میں پانی نہیں ہے تو آج بھی آٹھ آٹھ دن تک لوگوں کو پانی نہیں آ رہا ہے لوگ یہ پرشن پوچھ رہے ہیں اور ہم بھی یہ پرشن پوچھنا چاہتی ہے کہ انہوں نے وائدہ کیا تھا کہ پانی کی سمسیا کا حل سو دن کے اندر کریں گے نہیں کر پائے تو بوٹ مانگنے نہیں آئیں گے تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب پانی کی سمسیا تو حل نہیں ہوئی تو پوچھنا چاہتے ہیں